بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام دوستوں کو تمام پردیسی بھائیوں کو میرے سلام ہو گئے دی اچھا برحال آج میں آپ کے ساتھ 20,000 پلس میں غیر ملکیوں کی اچھا اس میں کچھ کی سنوائی ہوگی اور کچھ بیچارے سوچ پر پڑے ہوں گے کہ بھائی ہمارے ساتھ کیا بن گیا میں آپ کو تفصیل بتا جاتا ہوں میں سنوائی والی بات میں کیوں کر رہا تھا جن کی سنوائی ہوگی اکثر کیسز میں آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے کچھ تعلق والے جان والے کچھ بھائی آپ نے کبھی یا کسی سے بات سنی ہوگی کہ اس نے کسی ایجنٹ کو ہزار ریال دیا تھا تو وہ ایجنٹ نے اس کو پکڑوایا شورتے کو اور شورتہ اس کو لے کر گیا اور پھر اس کو ڈی پورٹ کیا اکثر کیسز میں ایسے بھی میں نے معاملات دیکھے ہیں کہ وہ ہزار ریال لیا بارہ سو ریال لیا پندرہ سو ریال لیا کیا کہ میں تم کو شورتے کو پکڑوا ہوں گا اور بعد میں وہ شورتے نے پکڑا اور جیل سے جا کر اس نے چھوڑ دیا بھاگ جا اچھا یہ بات آپ کے ساتھ کیوں کر رہا تھا میں نے ایک میں شاید اسی یہاں کی آپ کے ساتھ ویڈیو کے چلا کر دکھا رہا ہوں میں ابھی تو یہ علاقہ سارا مختم کر دیا گیا ہے اچھا بات کرنے کا مقصہ یہ ہے کہ یہاں سے میں نے دیکھا ہے جی کہ پاکستانی دوریت کی گاڑی جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے اس کے بلکل آگے آ کرنا وہ اس ٹیم ماسک کے اوپر پر بندی تھے تو ماسک نیچے کر کے اس کو دکھا رہے ہیں کہ یہ بندہ ہمیں پکڑے اور ہمارے اوپر حروب کا معاملہ ہے یا ایک کام ایکسپیر کا معاملہ ہوگا ان کے اوپر اتنا تو مجھے علم نہیں ہے لیکن اللیگل تھے اور ہمیں ڈیپور کرے وہ شورتہ آگیس ان کو بور رہا تھا یا اللہ ماسک اوپر کرو تو نکلو یہ در سے وہ ان کو پکڑ نہیں لگا تھا وہ بیچارے بور رہتے ہیں ہمیں پکڑ لیں ایسے بھی ہوتا ہے یہاں سعودیہ میں ایسے بھی ہوتا ہے اس لیے جنٹوں کی روزی روٹی چلتی ہے جو وہ پیسے لے کر شورتوں کو پکڑاواتے ہیں اچھا یہ بات میں آپ کو اس لیے بتا رہا تھا کہ کچھ بندوں کی سنائی ہوگی وہ خوش ہو گیا اور کچھ بیچارے سوٹ میں پڑے ہوں گے ہمارے ساتھ کیا آتھ ہو گیا بیسیکلی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جن میرے بھائیوں کے اکام ایکسپائر حروب بدون کفیل سائکاس آمل منزلی وہ بھی بدون کفیل کے زمرے میں آتے ہیں اگر آپ باہر دہاری لگاتے ہوئے پکڑے جائیں اور ایک کیس میرے پاس حالی میں آیا کہ بھائی ایک کمپنی میں کام کرتے تھے اور باہر بھاگ گیا ہم تین چار دوست مل کر باہر کام کر رہے تھے وہ وہاں پر شورتیں نے پکڑ دیا اور اس نے ڈی پوڑ کر دیا تو میں نے بولا آپ جب کمپنی سے بھاگے سے تو ایک کامہ ویلڈ تھا اس نے بولا جی ویلڈ تھا تو میں نے بولا پیچھے سے آپ کا کمپنی نے پھر حروب دیا ہوگا کہ یہ بندہ مفرور ہو گیا ہم سے بھاگ گیا تو شورتیں نے آپ کو پکڑا اور ڈی پوڑ کر دیا اگر سیمپل ایک کامہ ایکسپائر ہوتا تو پھر آپ کو وہ ڈی پوڑ نہ کرتا کم از کم آپ کو پکڑ کر ایک دو دفعہ چھوڑتا کہ اپنے معاملات سیدھے کر لو اپنے کفیل کے ساتھ مل کر یا جیسے تیسے اس کے بعد آپ کو ڈیپورٹ کرتا ہے ہوتا بھی ایسے ہیں نا پرسٹم پکڑیں وہ ہی کام ایکسپائر ہے تو آپ کو پانچ سو ریل کا گرامہ کر کے چھوڑیں گے سیکرٹم پکڑیں گے ایک ہزار ریل کا گرامہ کر کے چھوڑیں گے تیسری بار پکڑیں گے تو پھر بھائی آپ کو وہ ڈیپورٹ کر سکتے ہیں آج خبر میں یہ پڑھ رہا تھا آپ کو ساتھ میں میں دکھاتا ہوں یہ تمام میرے ایسے بار بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ایسے دوست بھائی جو ان معاملات سے دو چار ہیں ان لیگرہ یعنی کے سعودیہ میں بھائی یہاں تو نکل گفالہ یا خروج دونوں میں سے ایک کام آپ نے کرنا ہے یہ آپ نہیں کریں گے تو پھر آپ کو شورتہ پکڑ کر دیپورٹ کرے گا جیل کے رستے اور جیل میں بھائی آپ کو وہ دس دن رکھیں بیس دن رکھیں پچاس دن رکھیں اس کے مطلق کوئی ایجنٹ آپ کو کلیئر نہیں بتا سکتا ہے جو روٹین وائز چلتی ہے وہ بات یہی ہوتی ہے دس سے بیس دن کے راؤن میں لیکن دس سے بیس دن میں اگر آپ کو جیل میں گزارنے پڑ جائیں تو یقین مانے ایک تو تھنڈ اوپر سے ایسی چلا دیتے ہیں اور ایک کمبل نہیں دیتے ہیں اور آپ نے کمبل کسی سے لینا ہے تو وہ آپ سے منصماجت کر کے ہیں پیسے دے کر لینا ہے کھانے پینے کی چیزیں لینی ہے تو وہ بھی پیسے دے کر لینی ہے کھانا وہاں پر آتا ہے پچاس بندے ہیں اور تیس بندوں کا کھانا بیج دیا انہوں نے یہ روٹین ہوتی ہے جیل میں جیل میں کوئی یہاں پر رہنا کوئی آسان نہیں ہے یہ آپ کو واضح کرتوں میں برحال آج میں آپ کو یہ بتے اس لیے بتا رہا تھا یہاں نکل کفالہ یا خروج یہی بحثت ہے آپ مثال کا طور پر ان مسئلوں سے دو چار ہیں جو میں نے آپ کو گنواد دی ہیں اکامہ وغیرہ حروب وغیرہ بدون کفیل یہ کوئی اور بھی آپ کا مسئلہ ہے تو آپ یہاں پر بیٹھے اگر یہ جاننا چاہتے ہیں کہ بھائی میں خروج جا سکتا ہوں نہیں جا سکتا یا کس طریقے سے میں جاؤں اور داکہ دوارہ نئی ویزا سے واپس آ جاؤں یا یہاں پر نکل کفالہ کروا سکتا ہوں نہیں یا کیسے کروا سکتا ہوں میں تو یا جو میرے بھائی انہی مسئلوں سے دو چار پکستر انڈیا یا کہیں بھی جا چکے ہیں تو وہ دوبارہ واپس سعودی نے بھی آنا چاہتے ہیں اپنے کسی بھی معاملات کو لے کر یعنی کہ نئی ویزا لے کر میرے معاملات کے لیے رو جائے میں واپس آ جاؤں تو وہ بھائی میں وٹس اپ نمبر آپ کو دکھا رہا ہوں آپ مزید اس کے مطلق آپ نے کچھ پوچھنا ہو تو آپ بھائی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں برحال ابھی ہم خبر کے مطلق میں آپ کو بتا جاتا ہوں میں ساتھ میں میں آپ بھائی آپ کو بڑی کر کے دکھا رہا ہوں میں اگر ٹوٹل فگر کی بات کریں تو بیس ہزار ایک سو چوبیس بندے گرفتار ہوئے ہیں اچھا یہ گرفتار کیوں ہوئے ہیں کون کون سے اس میں کیٹیگریز آتی ہیں وہ آپ کو میں بتاتا ہوں وہ نمبر ایک صرف جو انہوں نے رکھی ہے نا وہ رکھی ہے مخالفہ نظامل اقامہ جن کے اقامے ایک سپائر تھے یہ پچھلے ایک ویک کی رپورٹ ہے اچھا یارہ ہزار چھ سو سات بندے ساڑھے یارہ ہزار پلس پہ بندہ بھائی اقامہ ایک سپائر والا گرفتار ہوتا ہے اور اقامہ ایک سپائر والا بندہ کون ہے ازاد کام کرنے والے بہت کام ایسے میرے بھائی ہوتی ہیں جو اپنے اقامہ ایک سپائر ہونے دیں یا تر کمپری مسسے والے ہی ہیں جو کمپری مسسے چھوڑ دیا بھاگ گئے باہر کام اس لیے کہ بولتا ہوں بھائی یا نکل کفالہ کہیں کروالیں یا خروج چلے جائیں یہی بیسٹ ہے پکڑ کر جائیں گے تو وہ جیل کی سورٹل میں نے بتا دی بعد میں آپ سعودیہ آسکتے ہیں نہیں آسکتے ہیں وہ بھی میں نے آپ کو ورس اپ نمبر دکھا دیا ہے اچھا بارال آگے مخالفہ نظام امن الحدود ایک باون سو پچاسی یا پانچ ہزار دو سو پچاسی بندہ غیرکونی طریقے سے انٹر ہوتے سعودیہ میں یا نکلتے ہوئے پکڑ جاتا ہے آگے مخالفہ نظام العمل یہ جی تین ہزار دو سو بتیس 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 اور یہ بھائی وہ ہیں جو بدون کفیل جیسے کمپری مسسے سے باگ گے باہر دیاری لگے ہوئے پکڑے جائیں یا سائے خاص عامل منزلی سہار سے بغیرہ بھی یا فردی مسسے والے بھی اگر باہر پکڑے جائیں تو اسی کٹیگری میں آتے ہیں بدون کٹیگری میں اچھا بہرحال ایک چیز میں اور نیچے شاید آپ کو دارے لگاہ کر دکھا رہا ہوں یہاں علیہ در سے وہ ترحیل دس ہزار چار سو اٹھامن ساڑھے دس ہزار بندہ تقریبا بھائی سعودی ریبیہ سے ڈیپورٹ کیا جاتا ہے پچھلے ایک ویک میں آپ خود ہی کلکولیٹ کر کے خود ہی اندازہ لگا لیں ایک مہینے کے اندر تو دیکھ لیں اگر چاریس پچاس ہزار بندہ ہے کہ مہینے میں ڈیپورٹ ہوتا ہے تو کلکولیٹ کر کے دیکھ لیں کہ سلانہ اور آپ خود ہی دیکھ لیں کہ یہاں پر کتنے لاکھ غیر ملکی جو ہیں وہ پھر الیگل بیٹھے ہوئے ہیں